بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان کے آخری عشرے میں لاب ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا اور لوگ عید کی نماز اپنے گھروں پر ادا کی لوگوں نے اور یہ اپیل علماء اکرام اور مفتیان اعظام کی طرف سے بھی کی گئی تھی اور یہ سلسلہ جاری ہے اور چار گھنٹے کی نرمی کے ساتھ حکومت لاکڈاؤن جاری رکھی ہوئی ہے یہ محکوم سہد اور عدالت عالیہ کے احکامات پر حکومت نے یہ لاکڈاؤن جاری رکھا پھر اس کے بعد اس میں نرمی صبح چھے وجہ سے ایک وجہ تک دی گئی اور اب صبح چھے وجہ سے یہ نرمی شام میں پانچ وجہ تک جاری ہے اور تمام کاروباری ادارے اور صد فیصد حاضری کے ساتھ تمام تفاتیف اور شاپنگ مالز حتیٰ کے شراب کھانے بھی اس وقت کھلے ہوئے ہیں لیکن ابھی تک عبادتگاہوں میں اور خاص طور پر مساجد میں صرف محدود تعداد چار افراد تک کی اجازت ہے اور وہاں کے خادمین موزن اور امام نماز ادا کر رہے ہیں ان حالات کے اندر جبکہ حالات کے اندر بہتری آئی ہے لاکڈاؤن کے فوائد بھی حاصل ہوئے ہیں تو ایسی صورت میں حکومت سے اس وقت مطالبہ یہ ہے کہ وہ کوویڈ پروٹوکول کے تمام شرائط اور پابندیوں کے ساتھ مساجد کی کشاتگی کا وہ اعلان کرے اور مزیدیں کھول دی جائے کوویڈ پروٹوکول اس کے اندر ہو فیزیکل ڈسٹنس منٹین کیا جائے تبعی دوری منٹین کی جائے سانیٹائزرز کا استعمال کیا جائے وزو خانے، تہرت خانے اور بیت الخلا بند رکھے جائے اور تمام فرش نکال دیا جائے جو فیزیکل ڈسٹنس کے لیے مارکنگ مساجد کے اندر کی رہی تھی برقرار رکھی جائے اور مسلمانوں سے بھی اور تمام عوام سے بھی یہ خواہش کی جاتی ہے کہ وہ کوویڈ پروٹوکول کا خیال کرتے ہوئے وہ مساجد کی کشادکی کے لیے جو حکومت سے ہم مطالبہ کر رہے ہیں امید ہے کہ حکومت اس پر مصبت سوچے گی اور جل سے جل مساجد کی کشادکی کا اعلان کرے گی